مطلب یہ کہ وہ انسان جو کسی سے امید نہیں رکھتا اس کو کبھی بھی کوئی بھی ڈسوپوائنڈ نہیں کر سکتا اور یہ سنہرے لفظ کہے تھے الیکسینڈر پاپ نے جو کہ اپنے وقت کے بہت ہی فیمس پوئیٹ تھے اور یہ تو سچ بات ہے کہ اگر آپ ایکسپیٹیشن رکھیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی فلفل ہوں اور اگر فلفل نہیں ہوں گی تو ڈسپینڈمنٹ تو ہوگی نا اور کئی دفعہ تو کچھ چیزوں کا کم آؤٹ اتنا ایکسٹریم اور ایکسپیٹیشن سا ہوتا ہے تو آپ شاید ڈسپینڈڈ ہونا ہی پسند کریں گے فرنڈز آج کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایسے ہی فوٹیج جن کی اینڈنگ بہت ہی ایکسپیٹیشن ہوتی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اس امیزنگ سفر کو دوستو انٹرنیٹ پر چیلنجز نے بوریت کی اتناک چنگل سے بچایا ہے یہ چیلنجز کام اور سوشل سرویس زیادہ ہے کیونکہ یہ کئی سارے لوگوں کا بھلا ہی کرتے ہیں ان لوگوں کا جو گھر پر ہیں اور ٹائم پاس کے بہت سے طریقے دھون رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو چیلنج عجیب طریقے سے کر کے سوشل میڈیا کے سٹار بن جاتے ہیں اور ہماری فیوریٹ کمیونٹی میمز جو ان پر میمز بناتی ہے دنیا کا اوری بھلا کر دیتی ہے جی نہیں دوستو انٹرنیٹ چیلنجز ہم پر اُلٹا بھی پڑ چاہتے ہیں وہ آئس بکٹ چیلنجز کا بھٹکا ہو یا پھر کی کی چیلنجز کا جھٹکا ہو اور ایک ایسا ہی چیلنج ہے جو سال کے پہلے پاپ اپ ہوا تھا کون ڈریل چیلنج یہ دیکھنے میں بہت ہی امپریسیز لگتا ہے مطلب کہ ڈریل پر سب سے پہلا سیٹ لگائیں اور اس چیلنجز کو اٹمٹ کرنے والے اور لوگ کو دیکھتے ہیں ان لوگوں نے ہماری طرح ایسا ریزلٹ بلکل بھی نہیں سوچا تھا ارے یہ کیا ہو گیا نیکس دیکھیں جناب لگتا ہے اس کے ٹوٹ پیس میں نمک لیمو اور ہزار جڑی پوٹیاں نہیں تھی اس لیے بچارے کے کمزور ڈانٹ ٹوٹ گئے نمبر ٹو ایکزی سٹرائک یہ کلیب آپ کو دکھانے سے پہلے آپ کو میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں اگر آپ کا دل کمزور اور پیٹ میں بہت سے کھانا بڑا ہوا ہے تو پاس کر کے ویڈیو کو آگے کر لیں کیونکہ جو آپ دیکھیں گے وہ کنجورنگ مووی کی تریل والے سین سے زیادہ خطرناک ہے اور اب آپ میں سے جتنے بھی لوگ مارشاللہ اور روڈیز کے فین ہیں مدب کے جو لوگ ٹیوب لائریکٹ کے بریک کر سکتے ہیں صحیح سے کیا جائے تو بہت ہی امپریسیو لگتا ہے لیکن ٹی وی پر یہ چیزیں ایکسپیرٹی پرفارم کر سکتے ہیں آفٹر جیئرز ان جیئر آف پریکٹیس پھر بھی کچھ لوگ پاؤں پر کلہاڑی اور کلہاڑی پر پاؤں تک یہ تو ٹھیک تھا لیکن اب کلہاڑی تو پاؤں سوئے اوپر آ چکی ہے اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اسے تھوڑی سی عقل دے دے مجھ سے تو یہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا چلے دماغ کو تھوڑا سکون دینے کے لیے تھوڑا نیچر کے پاس چلتے ہیں بڑا انفرچنیٹلی دس لیڈی مردن نیچر سے جو سکون نیچر کو ایکسپیکٹ کیا تھا اس کے بدلے جو اسے ملا وہ بیچاری نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا چلیے دیکھتے ہیں جی مردن کے سیریسلی ایک دھمی وقت بدل گیا نمبر فور ہتروں کے کھلاری تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم انسان کو دوسروں کی پینٹ گلی کر کے بہت ہی خوشی ہوتی ہے ویل اس کلپ میں بھی آپ کو جان کر اناڑی سے کھلاری بننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ذرا لیکن بدکشمتی سے بھائی جان کے اس خطرناک سٹنڈ سے پہلے ان کا رستہ ایک کالی بلی نے کاٹ لیا تھا نمبر فائیو پرابلم ویٹ پلینگ اٹھ ہوم اتنے دن لوگ ڈاؤن میں گزارنے کے بعد اب تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں بھی بور ہونے سے بھی خوب بوریت ہو گئی ہے اور اس انسپیکسن کے سب سے بڑے وکٹم ہیں چھوڑے چھوڑے بچے جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور گھر میں ممی پاپا کی انڈلس ریکسٹکشن اور ایسے میں باہر جانے کا بہت ہی دل کرتا ہے پھر بچوں کی بڑھاس کو کیسے باہر نکالیں اس کا ایک اگزیمپل آپ کو دکھاتا ہوں ممی سے پڑھنے والی مارک کو سوچ کر رہی یہ بچہ پہلے سے ہی رونے کی پریکٹس میں لگ گیا ہے اور اگر ادھر ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو ہماری بھی سیم ہی حالت ہونی تھی اس لئے زیادہ دان من نکالو نمبر سکس اگر لوگ ڈاؤن میں آپ کو اپنے فرنڈز کے ساتھ کچھ پرینک کرنے کا دل کر رہا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں جو ان پچی کے ساتھ ان کے دوستوں نے کیا اگر آپ کے فرنڈز کا بھی ریکشن سیم ہوا تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ پیٹائی سے بھی بچ جائیں گے نمبر سیون کہتے ہیں ڈاؤن جج آپ بک بائیٹس کور بلکل صحیح کہا کور تک تو صحیح ہے پر بک کے پہلے پیچز کو ریڈ کر کے بھی جج نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ان بھائی صاحب نے پروف کیا لوگ ڈاؤن ہتم ہونے کے بعد جب آپ نیو شوز لینے جائیں گے تو ایسے ٹیسٹ ڈرائیو کرنا مد بھولنا تو اگر آپ پکڑے گے تو اپنی لکھ ازمانہ نمبر ایٹ کٹس گراف کٹس کے کینڈل اب یہ فرنڈز بتانے سے پہلے دو لائنز کہوں گا جو جیت گیا وہ کوویڈ سے ہونے والی جنگ کو ایسے ہی جیت گیا لوگ ڈاؤن کے ہونے پر کیوں رو رہے ہو اصلی دکھ تو ان لوگوں کو ہے جن کی برڈے لوگ ڈاؤن میں ہی گزر گئی چلتے ہیں سویٹ کے کلپ کی طرف اس بچے کو تو اس دن کے بعد سے برڈے فوبیا ہو گیا بچہ کینڈل پکڑ لے گا اور یہ تو آپ نے میں نے اور اس کے پینرس میں بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا اور اس لئے فرنڈز آپ کے گھر میں اگر چھوڑے سے بچے ہیں تو اس چیز سے بچوں کو بچائے رہنا ہے ایون کے برڈے پر تو ضرور نمبر نائن سائنس ایکسپیرمنٹ گوٹ رونگ اگلی ویڈیو ہے ایسے بچے کی جو سائنس کا بہت ہی شکین تھا اور کافی کریوسلی سائنس کے ایکسپیرمنٹ بھی کرتا تھا اور آپ نے تو یہ کہاوت سنی ہوگی کہ کروستی کل دا کیٹ ویسی کروستی کل دا ہیومن ٹو اوچ نمبر ٹین ڈمبل بھاری باڑ گیا فرنڈز ہمارے سرکل میں ایک نائک دوست ایسا ہوتا ہی ہے جسے کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے فٹنس کا بخار اور کچھ ٹائم بعد یہ وہی فرنڈز ہوتے ہیں جو شکل سے زیادہ شیشے میں اپنے ڈولے دیکھتا ہے اس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ پریٹین شیک دھوڑ رہا ہوتا ہے اب بھائی ڈولے بنانے تو ٹھیک ہے پر کہیں پر آپ پر آپ کے ڈمبل بھاری نہ پڑ جائیں جم جانے پر لوگوں کو پسینہ آتا ہے اسی کی جہالت دے کے مجھے تو آنکھوں پر پسینہ آ گیا ہے نمبر 11 برڈیز کے دن کچھ ہو یا نہ ہو پر یہ دو چیزیں ضرور ہوگی پہلا کیک سے دھلائی اور پھر خوب سی پٹائی یہ کہانی ہے ایک بہتی پیسفول برڈے کی ایون مور پیسفول دن آور کالج آئیے دیکھتے ہیں کیسے چپل اور کیشپ تک تو ٹھیک تھا لیکن باسکٹ بال پول اور ٹریز پر برڈے پر پٹائی تو ہو بھوئی اس کی لگتا ٹرائک کرنا پڑے گا بچارہ نمبر 12 ہیروز ٹونائٹ یہ کلپ تو نیکس لیول کا ہے اور اسے انٹریڈیوز کروانے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے ارلی نیڈا بریک آپ خود ہی دیکھیں نمبر 13 ہم سب نے بچپن میں انگلیس لیٹریچر کلاس میں میٹا فورس پڑے تھے کچھ نے سمجھے اور اپنی کنورزیشن میں پلائے بھی کیے تھے اور کچھ ہی نہیں بکس کے پیجز کا پلین بنا کر ہوا میں اڑا دیا والا آپ لوگوں میں سے جس نے ایسا کیا ان میں بتا دوں کہ میٹا فورس ایک ٹرک ہے اپنے آئیڈیا کو ایکسپرس کرنا کسی کمپلیٹی انریلیٹڈ چیز سے فور ایکزمپل اگلی چیز ہے میٹا فورس ہمارے پیارے سے لوگڈون کے لیے نمبر 15 پیکاچو اگر آپ میری طرح کے نائنٹیز کے کڈ ہیں تو آپ اگری کریں گے دا ہال کنگز آف مون اس نوٹ ڈھوری مون بلکہ پوکیمان مطلب یہ نم سنتے ہی پیکاچو جیسے کرن میں خوشی آ جاتی ہے اور یہ سب تو ہمارے دوست ہیں جب سے ہم ڈائپر پہنتے تھے تو ہماری سویٹ میمریز ان کے ساتھ ہی ہیں جہاں ایک ویڈیو اور فرنس آپ کے لیے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو انٹرٹیننگ ضرور لگی ہوگی اور اسے دیکھ کر آپ کے چہرے پر سمائل ضرور آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک بٹن پریس کریں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے تینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کے آل نوٹفیکشن پر پلک کرنا منت بولیے گا تو فیلحال کے لیے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ